السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعایں جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں جمعی رات اور پیر کو مرہومین کی روحیں گھر آتی ہیں اور وہ اپنے عزہ وقاری ورشتدار سے ملتی ہیں کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے اور آپ ایسے مانتے ہیں اپنے دل سے ان باتوں کی تصدیق کرتے ہیں یا نہیں اگر آپ تصدیق کرتے ہیں تو بھی اور آپ ان باتوں کو دل سے نہیں مانتے جب بھی یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت اہم ہونے والی ہے اس ویڈیو میں اسی ٹوپک سے ریلیٹڈ ہم چند بہترین انکشافات اور چند وضاحتیں کرنے والے ہیں کیا یہ عقیدہ رکھنا صحیح ہے کہ روحیں واپس آتی ہیں میں اس کو تھوڑے ڈیٹیل میں سمجھاتا ہوں انسان دو طرح کے ہوتے ہیں اچھے اور برے فرمبردار نافرمان ایسے ہی روحیں بھی دو طرح کی ہوتی ہیں اچھے انسان کی روح اچھی ہوتی ہے اور برے انسان کی روح نافرمان انسان کی روح بری ہوتی ہے یہ دو طرح کی روحیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں طرح کی روحوں کے لیے مرنے کے بعد دو الگ الگ ٹھکانے بنائی ہیں اللیین اور سجین جو نیک لوگ ہوتے ہیں مومن مرد عورت مومن انسان ہوتا ہے اللہ اس کی روح کو انتخال کے بعد مقام اللیین جو نیک لوگوں کی روح کا ٹھکانہ ہے وہاں پہنچا دیتا ہے اور جو بری لوگ ہوتے ہیں کافر مشرق نافرمان اللہ ان کے مرنے کے بعد ان کی روح کو سجین جو ایک مقام اور ٹھکانہ ہے برے لوگوں کی روح کا وہاں پہنچا دیتا ہے اب کیا وہاں سے وہ روح واپس آتی ہے یا نہیں اس بات کو سمجھئے دیکھیں مومنین کی جو روحیں ہیں وہ تو چلی گئیں الگین میں بہترین ٹھکانہ ہیں اللہ کے عرش کے پاس جنت کے غریب میں مومنین کی روح کا تو ایک مومن کی روح کو جب بہترین ٹھکانہ الگین کی شکل میں مل گیا تو اس بہترین ٹھکانے سے مومن کی روح اس بترین غلیظ بے حیثیت دنیا میں کیوں واپس آئے گی بھئی مومن کی روح تو واپس وہاں سے آنا چاہے گی نہیں کیوں آئے گی اس کو تو دنیا سے ہزار لاکھ گناہ بہترین ٹھکانہ الگین کی شکل میں اللہ کے عرش کے پاس میں اور جنت کے برابر میں مل چکا ہے تو وہ دنیا میں تو آنے سے کی رہی کیوں آئے گی وہ اس لئے کہ وہاں اس کو کمپلیٹ سکون ہے وہاں مکمل راحت ہے تو وہ دنیا میں یہاں کی پریشانیوں میں بھٹکنے کیلئے کیوں آئے گی وہ آنا چاہے گی نہیں اور جہاں تک بات ہے مشرقین گفار بد اور بدترین لوگوں کی روح جن کا ٹھکانہ سجین ہے وہ وہاں چلی جاتی ہیں اور وہاں جا کر کہ وہ مسائی پریشانیاں اور تکالیف جھیلتی ہیں اور وہ ان تکالیف اور پریشانیوں کو جھیلتے ہوئے اگر دنیا میں آنے کی خواہش بھی کرے گی تو اللہ ان کو بھیجتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ دنیا میں بھیجے گئی نہیں وہ کیوں آئیں گے اللہ ان کو بھیجے گئی نہیں تو نہ تو نیک لوگوں کی روح واپس آتی وہ آنا نہیں چاہتی اور بد اور بدترین لوگوں کی روح اگر آنا بھی چاہے گی عبدی ٹھکانہ لائف ٹائم جو ٹھکانہ ان کا وہی ہے جہاں وہ ہیں اللہ ان کو بھیجے گا نہیں اس لئے یہ عقیدہ رکھنا کہ پیر یا جمرات کو یا سال میں کسی بھی دن روحیں واپس آتی ہیں یہ بیکار اور بدترین عقیدہ ہے اس سے باز آنا چاہیے یہ حدیث پاک میں سراطن روحوں کے بارے میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں بیان کیا گیا اللہ کسی روح کو کسی اور شکل میں کبھی بھیج دے تو وہ اس کی قدرت کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کی عادت ایسا نہیں ہے کہ وہ روحوں کو واپس بھیجتا ہوں تو یہ بات کلر ہو گئی کہ روح واپس نہیں آتی اچھے لوگوں کی کیوں آنا چاہے گی اور برے لوگوں کی روحوں کو اللہ تعالیٰ بھیج نہیں سکتا ان کو بھیجتا نہیں ہے ان کو دنیا میں آنے کی کوئی آزادی نہیں ہوتی اس لئے یہ ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ گھر میں روحیں آتی ہیں یا روحیں آ کر یا والدین کی روحیں آ کر بچوں سے کچھ کہتی ہیں یا فرمائشیں کرتی ہیں یا وہ کچھ آرزویں کچھ تمنایں ظاہر کرتی ہیں بہت عجیب عجیب سے لوگوں نے عقیدے بنا رکھے ہیں جن کی کوئی جگہ نہیں بنتی ایک مسلمان کے گھر میں اور مسلمان کے دل میں اسلام میں ان مقامات اور ان عقیدوں کی اور ان جذبات کی کوئی جگہ ہی نہیں بنتی ہے اس لئے اس عقیدے سے باہر آئیں روح کسی کے واپس نہیں آتی ہے دنیا میں آنے کی ان کو آزادی نہیں ہوتی ہے اور وہ دنیا میں آنا نیک لوگوں کی تو چاہتی نہیں ہے اور برے لوگوں کی اللہ بھیجتا نہیں ہے جو اس دنیا سے چلا گیا ہے ایک بار چلا گیا ہے بس امید کرنے کے لئے آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں سے شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ